میرے بھائیو تے گرامی قدر سامین میرے آقا کریم نے مکہ دیاں گلیاں دے اندر نبو ودہ اعلان فرمایا تے اپنے تشمن بڑھن گئے دوست تشمن بڑھن گئے جدے ہاتھ وچھ کجنی سیاں دا انہیں میرے نبی نو نعوز بنلا علیاز بنلا گنیاں گنیاں گالاں کڑنیاں شروع کر دیتیاں جدے ہاتھ وچھ پتھر آیا انہیں میرے نبی نو پتھر مارے آیا جدے ہاتھ وچھ سوٹی آئی انہیں میرے نبی دی طرف سوٹی اٹھائی جدے ہاتھ وچھ کچھ نہیں آیا انہیں پرے ارادے ڈال میرے نبی دی طرف انگلی اٹھائی میرے بھائیو میرے دوستو ادھر کافران دا پرا پہ گنڈا شروع ہو گیا اور ادھر مدینہ دے تاج دار دیاں خشبوں میں شروع ہو گیا ادھر اکک کر کے روزانہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے لوگ میرے آقا دے دامن رحمت دے نال وہا بستہ ہونا شروع ہو گئے اور کافران دیاں صفان دے اندر کھلبلی مچ گئی سارے سر جوڑ کے تے بے گئے انہاں کے اگر اے ہی حال ریا نہ کچھ جان دینا بعد ساڑے بچے تے بچیاں ساڑے گرے بان نب کے تے گلیاں چوبار کٹ دینگے لہذا ابو جہل نے مکے دیاں گلیاں دے اندر ہوکا لا کے تے لوگا نو کٹھا کیتا اپنے ڈرائنگ روم دے اندر بٹھا کے تے صدارت کر کے تے اجلاس بلائیاں ابو لہب بھی آیاں اتبا بھی آیاں ابو صفیان بھی آیاں شہبہ بھی آیاں حارس بھی آیاں بڑے بڑے کفار ابو جہل دے سامنے بیٹھے نے ابو جہل کہندہ ہے اے تک رہو نا اے چاند دن ہوئے نے محمد مصطفیٰ نے انہوں بودہ اعلان کی تائے آئے روز اکی کر کے بندہ ادھے دامن رحمت دے نالوہ بستہ ہو رہا ہے اور لات منات ازہ تے حبل دی مخالفت ہو رہی ہے تے سارے آنے ساڑے خدا چھوڑ کے تے اکو خدا دی پوجا شروع کر دیتی ہے لہٰذا اگر اے ہی حال رہا نہ کچھ جان دینا بعد اسی اپنے گھر بھی چرین دے قابل بھی نہیں رمانگے لہٰذا میں تو ساں سارے آن سردارانوں تاں بلایا ہے لہٰذا سر جوڑ کے بھو تے فیزلا کر کے جاؤ کہ اے جڑا کم چل پی آئے ایک اویں ختم ہوئے گا اے جڑی تحریک چل پی ایک اویں رکیں گی سارے بیٹھے ہوتے اپنی اپنی رائے دے ہو میرے بھائیوں میرے دوستو میرے نبی دا سکا چاچا بھی ابو جہل دے سامنے بیٹھے جدا نہ ابو لہوے اے میرے نبی دا چاچا سکا بھیے نہ لے اسلام دا ازلی تے پکا دشمن بھیے ہاتھ کھڑا کر کے کہنے دا ہے اگر اجازت ہوئے تے میں بولا ابو جہل کہنے دا ہے چل بول توں کے کہنا چاہنا آئے ابو لہب نہ لے مکہ دا سردار بھیے مکہ دے اندر ایدی بڑیاں ٹورا تے بڑا ٹیک آئے ابو لہب کہنے دا ہے میریم میرا مشورہ اے وے نعوذ باللہ علیہ آز باللہ ایک نوجوان تیار کرو جڑا پتا دا بڑا ڈاڈا دیوانا ہوئے لات منات تے ازلی تے حبل نال ٹوٹ کے پیار کرن والا ہو ادھے ہاتھ ویج تلوار دے ہو تے تلوار ایمیں نہیں دینی بلکہ زہر دے اندر بوجی وی تلوار ادھے ہاتھ دے اندر دینی ہے تے ادھے ذمیں لانا آئے کہ جا نعوذ باللہ تو محمد تا سر کلم کر کے لے آیا ہو میں بڑیاں بڑیاں تاریخ دیاں کتاباں پڑیاں نے بڑیاں بڑیاں تحریک کا میں پڑیاں نے جب تک انہاں دا بانی جیوندہ روے تحریک جاری رہن دیئے انہاں دا قائد اور بانی مر جائے تے تحریک ختم ہو جان دیئے لہٰذا میں اس نتیجے تھے پہنچے آمان کہ اگر نعوذ باللہ مصطفیٰ دا سر کلم کر دیتا گیا ہو یہ تحریک اتھے ہی مک جائے گی لہٰذا نوجوان تیار کرو ابو جال کہندہ ہے بھائی جان تو اڑی تجویز بڑی چنگی لگیئے بینوں میرے دلنوں لگیئے لیکن افسوس اس قلد ہے اس تجویز تے عمل نہیں ہو سکتا ابو لہب کہندہ ہے ادو کہندہ ہے چنگیئے ادرو کہندہ ہے عمل نہیں ہو سکتا وجہ دسنا کے وے ابو جال کہندہ ہے مخالفت اپنی جگہ تے لیکن اے تے دسنا جڑا بندہ سا پیجے آ او خیری نال واپس آ جائے گا او بولو نا یارا گنگے بندیاں نو چھٹیئے ڈوریاں نو چھٹیئے جنہاں ماما نو کالا کڑیاں اپنی بیوی پچھے انہاں نو چھٹیئے جنہاں نے پیونی بید بھی کیتیئے یاراں میلیاں پچھے انہاں نو چھٹیئے باقی لوگ تھے سبحان اللہ بولو ایک واری پھر سبحان اللہ بولو او ساکھیاں مخالفت جڑیاں اپنی جگہ تھے لیکن اے دس پیجے ڈا بندہ پیجے آ خیری نال مرکہ آ سی گیا آئے 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 تے نو پتا نہیں عمر نو جے پیجے آ سنے جڑیاں بڑا بڑک بڑکا مارکہ گیا سی بھئی شام تو پہلے پہلے سر لے کے آمانگا آج تک انتظار پہ کرنے سر لے کے آنڈے بجائے اپنا سر محمد یا قدمت قربان کر بیٹھے لہٰذا بندہ پیجن نگال نہ کرے ہو ابو لا بہنائے ہوئے چلیا تو مڑیاں لفظات غور نہیں کیتا میں عام بندے نگال نہیں کیتی میں آکھیاں بندہ او ٹونڈو جڑا پتا نال پیار کرنا لاؤو ہے لات منات ازہ تے حبل نال ٹھوٹ کے محبت کرنا لاؤو ہے میں عام بندے نگالتے نہیں کیتی ازاکھیاں یرا میں تیری گل سنیئے بندہ تے حسی لیکن حسی تے آخر انسان ہی نا کوئی فرشتہ تے نہیں لے نہ پیجڑا کوئی جن تے نہیں لے نہ پیجڑا جڑا انسان حسی اوہ اتھو مڑ کے کونہ نے آنڈ لگا بارال اے جڑی تیری تجویز ہے نا بھی بندہ پہ جو تتنوار دے ہو تے حسیر لے کے آوے اے کم نہیں ہونا ابو جال نہ پیڑا جا مو بڑا کے نہ میں مڑا جا بے گیا ہنا چیز ہے جی میں اپنی تجویز دیتی ہے نا مندے تے نہ منو اور بھی تے بندے بیٹھے نا اپنی اپنی گل کرسن ابو لاب نہ پتر اتبا نما نما جوانی پیا چڑے تے ہاتھ کھلا کر کے ہنے چاچا میں گل کرا اب بے نہیں تے گل تزانی من نہیں ماری من سو اوہ ساکھیہ تو ہی پتر ہیں آسان چاہ پتر پتری ہیں تے ری زینچ کیا گل آنی ہیں تیری تجویز اور سجیشن کیا ہے تے اتبا ہنے چاچا میری تجویز اے ہے اگر منو نہ تے میں تسا کی گرنٹی دینا اے کھیڑ ایتھے ہی مک جاسی آئندہ تو بعد محمد نہ کسے کلمہ نہیں پڑنا ابو جال ہنے گل کر کیا کرنا چاہنا ہے اتبا ہنے میری تجویز اے ہے گلی گلی کھوچا کھوچا قریہ قریہ چوک چوک اے پراپے گنڈا کرو نعوذ باللہ اللہ یعظ باللہ کہ محمد چوٹ ہے اللہ یعظ باللہ نعوذ باللہ اے پراپے گنڈا کرو کہ اے چھوٹ ہے تے جڑا چھوٹا ہو گیا نا چاچا اسنی گل کوئی نہیں سننا دو چار بندے من کنسن دو ہاں چمہ دے آڑیاں بعد اوہی موں پھیر کے پرے ٹر جاسن لہٰذا اے پراپے گنڈا اگر کیتا جائے نا نہ مارن نہیں لوڑے نہ بندہ کو پیجن نہیں لوڑے پراپے گنڈا کرو جت ہے ببو اے ہی گل کرو جت ہے کھلو اے ہی گل کرو جت ہے جاؤ اے ہی گل کرو جس کی ملو اے ہی گل کرو نعوذ باللہ اللہ یعظ باللہ تے ابو جالہ چھوٹے بڑے میاں تے بڑے میاں چھوٹے میاں زبان اللہ تے پیونالوی پیڑیا کچھی گل کیتی ہے وہ کیڑے مونال چھوٹا کیے چالیس سال ہو گئے اسی آپ پہ پہا ہنے محمد گلہ نہ سچ ہے وعدے نہ پک ابو جالہ کیا تم ہی بیجا تیرے پیوہ بھی غلط گل کیتی ہے چلے آتے تم ہی غلط گل کیتی ہے تُسی دوے پیو پتر بیہ جاؤ تے سارے بیہ گئے میرے دوستوں تے میرے فائیو انہا آکھیا چل پیونی میں نہیں آمنی میری میں نہیں آمنی جڑا بندہ کھلنہ ہے تم ہی بیہ تم ہی بیہ اوہ بھی غلط ہے اوہ بھی غلط ہے انہا آسان کی جب لائے تُم آپ پہ کوئی تجویز دے آسانی تے نا آبیا سننا نا مننا ہے نا سننا ہے اسی بولنے آتا ہے تُم آنہ ہے غلط ہے اوہ بھی غلط ہے اوہ بھی غلط ہے تُم اپنی کو تجویز دے اپنی کو سجیشن دے نہ تینوں جے سردار منایا ہے مکہ نا ابو جالہ ہنہ ہے اے ہنگل کیتی نینا اگر چانے ہونا کہ میں تجویز دیا تے میں اور دین لگا لے تجویز تھوڑا جا تیان کرے ہو سارے توجہ کرے ہو سارے ہنہ توجہ کی تھی ابو جالہ ہنہ ہے میری تجویزیں ہیں اصان تمکیہ بھی دیتی ہیں اے باز نہیں آیا اصان لالچ بھی دیتی ہے اے پھر بھی باز نہیں آیا میری تجویزیں ہیں یمن نا ایک بادشاہ ہے حبیب بن مالک اسنا نہ آئیں میں چانا اس کی بلایا جائے اوہ بڑا پڑے آلکھیا بندہ ہے پہلی تے گالے مکہ میں جوئیں آیا نا تے اسنا روب اتنا ہے کہ انا کلمہ پڑھنا لیاں اسنا نا سنکے ہی نص جانا ہے انا کھلنہ ہی کوئی نہیں تے اگرے گئے نہ کھل تے اوہ اتنا پڑے آلکھیا بندہ ہے تے اتنا علمالہ بندہ ہے اوہ اصانا تے انا نے درمیان فیصلہ گرا دے سی اور کوئی ایسی گل کر کے جا سی کہ انا کونسنا جواب ہی کوئی نہ ہو سی تے اصانا کم بن جا سی گرامی قدر حاضرین و سامی مکہ والے نے یمن چو ایک بندہ بلایا گزشتہ جمعہ تے اے ہی گل چل رہی تھی نا تُو صاحب آبا نا اس دا حبیب بن مالک سی اور بڑے مان نال تے فخر نال بلایا تے مکہ والے گلیاں مچ منادی کر آ رہے سن کہ مکہ والے ہو گھبراو نہیں تو اڑا پار لے نالا ہے تُو سانے پینڈے مکڑا لے اے جڑی تحریک چل گئی ہے نوے نوے لوگ مسلمان ہو کے اصانے بطان دے خلاف گل بات کر رہے اے انقریب تحریک دب جانا لیے ختم ہو جانا لیے انہا پچھیاک کے میں ختم ہوئے گی انہا جواب دیتا کہ اصان حبیب بن مالک بلا لے آئے آن دی دیرے فیصلہ ہو جائے گا ابو سفیان بھی کہہ رہے اسی آن دی دیرے فیصلہ ہو جائے گا ابو لہا و ابو جہل اطبہ شہبہ سارے کہہ رہے سن آن دی دیرے فیصلہ ہو جائے گا تقدیر بھی کہہ رہے اسی ٹھیک کہہ رہے ہو آن دی دیرے فیصلہ ہو جائے گا جبریل بھی کہہ رہے اسی ٹھیک کہہ رہے ہو مکہ والے ہو آن دی دیرے فیصلہ ہو جائے گا عرش والا خدا کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہے ہو یاردیاں نظرہ تلے آن تے دیو نہ فیصلہ ہو جائے گا حبیب بن مالک آ گیا انہاں بڑا جلوس کڑیا اس نے آ کے شکریہ دا کیتا تے سب تو پہلے جڑا سوال کیتا میں نے کیوں بلایا جے اب اجال آکھیا میں ختمیچ اشارہ تے کیتا سی جناب علی کہ رشتے چلگنا ہے پتریہ پہلے ٹھیک رہے ہیں چالیس سال تو بعد انہ سانہ لڑنا ہے حبیب آہنہ او کیے کہنے ہیں تے اب اجال آہنہ ہے او آہنہ ہے تسانے سونے والے خدا وی چوٹھن چاندی والے وی چوٹھن لوے لکڑی والے وی چوٹھن اک کو سچ ہے مربانی جڑا بولے گا میں کیے کہہ سکتا میری زبردستی تے ہے نہیں اپیل کر سکتا بھئی سبحان اللہ بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے حبیب آہنہ اچھا او آہنہ اک کو ہے تے تسی کے آہنے ہوں تسانے کتنے تے اب اجال آہنہ جناب تسی چونکہ مکہ تو واقف نہیں ہوں اتھے نا سیویلائزیشن تہزیب و تمدن تسان کی پتہ نہیں اتھے نی جتھے تک گال لنا خدا وانہ حصہ بھی کوئی نہیں چھوٹے بھی بڑے بھی لمبے بھی پستے بھی امیرانے سونے دے لواران دے لوے دے جڑے لکڑی نا کم کھانا کوئی اتھے بلکل صاحب ہی کوئی نہیں جائے بھو سارے نے کوئی زارہ لکھانی تعداد بھی چلے اللہ اکبر تے حبیب بن آہد ہے او کے آہد ہے اب اجال آہد ہے میں آکھے آجے وے او گلی گلی کوچے کوچے جتھے کھلووے یہی آہد ہے ہو اللہ اہد ہے اللہ الصمد ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکل لہو گفوہاً اہد آئے 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 او پتراتی کل میں بولو نا یار او پتراتی کل میں پڑھا جان دائے او گنگیاں تی گلہ کرا جان دائے او سکیاں خجوراں اگا جان دائے او سکیاں خجوراں اگا جان دائے آج دہ دن چودہ اگست دہ دنے اے اوئی دنے جدو پانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنانے میرے نبی دے نا تے اے ملک بنایا سی اے ملک سیاست دانا وستینی سی بنیا اے ملک جمہوریت وستینی سی بنیا اے ملک لمیہ لمیہ بلدگاہ وستینی سی بنیا اے ملک مدینے والے نبی دے نا تے صدقے بنیا سی آج جتنی اچھی آواز نال بولو کہ قائد عظم تے اللہ ما اقوال نو نہیں پتا چل جائے کہ میں جڑا ملک بنایا ہے اس ملک دے با سی آج بھی مدینے والے دیشان بیان کر رہے نے اوہ پتھراتی کل ملکے بولو اوہ پتھراتی کل میں پڑھا جان پتھراتی کل میں پڑھا جان دائے اوہ گنگیاتی گلہ اوہ پتھراتی کل میں اوہ پتھراتی کل میں حبیب کہندہ ہے اے آپ پس وچ کے گلہ کرنیاں شروع کردیتیاں جے اگر تسی نہیں لے کے جاندے ہونا تے میں ایڈی دور ہوں اگر مکہ آسکنا مانا تے میں تو اڈے بھتیجے نون اہویں نہیں جانا مل کے جانا آئے ابو لاحب کہندہ ہے نہیں نہیں جانا بے والا اے اہویں بے وقوف آدمی چبلہ پہ ماردہ اے اگر نہیں جاندہ تے آؤ میں تو انہوں لے جانا آؤ ابو لاحب ابو جاہل پچھے پچھے ابو سفیان تے ہتوا پچھے پچھے نظر تے حارس پچھے پچھے تے یمندہ بادشاہ ابی بن مالک اگے اگے اے میرے کوٹھا کلاں تے قربو جوارتوان والے بھائیوں توجہ چانا اگے اگے یمندہ بادشاہ پچھے پچھے مکہ دے مشرکت رئیس نے اے چلنے آ چلنے آ مدینہ دے تاجدار دے دروازہ آگیا ابو جال کہندہ ہے میں اگے کوئی نہیں جے جانا اہو نے دروازہ میں اگے کوئی نہیں جانے یا سونے یا بلایتیں ضرورے لیکن او تک لے دروازہ آپ پہ جا کے دروازہ کھڑکا حبیب بن مالک آہستہ آہستہ چل دیا میرے نبی دے دروازے تھے آیا انہیں کنڈہ کھڑکایا انہیں دستک دیتی لیکن اے یمنی بادشاہ اے گل نہیں جاندہ اے او دروازہ اے جتھے جبریل نمی دستک دین دی جازت نہیں ہے یا ایوہ اللزین آمنوا لا ترفعوا اصوادکم حوق صوت النبی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِمْ اَنْ تَحْبَتَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اے اے او دروازہ اے جتھے جبریل نمی پلکانال اجازت لیند دی لوڑک ویندی اے حضرت اللہ ماں فخر الدین سیال بھی آستانہ علیہ سیال شریف دے عظیم چشم و چراغ نے آپ کہہ دے نے میں مدینہ پاک نبی پاک دی بارگاہ دے اندر حاضری دین گیا تے اتھے دو دروازے نے گمبہ دے خضرہ دے آمنے سامنے ایک دنہ باب السلامیں ایک دنہ باب جبریلیں حضرت سیال بھی فرمانے نے میں باب جبریل توں لنگے آنا سرکار دی بارگاہ وچھ حاضر ہونا وستی تے میں نے ایمیں لگا جبریل نے میرے کنہ وچھ گل کی تھی اللہ ماں فخر الدین سیال بھی رحمت اللہ تعالیٰ پیر فخر الدین سیال بھی آپ فرمانے نے میں نے ایمیں لگا کہ جبریل مارے کنہ وچھ گل کی تھی تے کسے مرید آکھیا جناب گل نہ تے دسنے ہو پہتے اے بھی پتانے بھئی اس آکھیا کہے وہے تھوڑا جیا ہو لی بولے زور نہ کے بولے آئے آئے پیر صاحب فرمانے نے باب جبریل کے پہلو میں زرہ دھیرے سے باب جبریل کے پہلو میں زرہ دھیرے سے فخر جبریل کو جن کہتا ہوا پایا گیا باب جبریل کے پہلو میں زرہ دھیرے سے فخر جبریل کو جن کہتا ہوا پایا گیا فخر جبریل کو جن کہتا ہوا پایا گیا آنکھوں کی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا زرہ اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا یہ شان ہے مصطفیٰ کریم کے دربار کا ایڈڑا یمنی ہے نا اس نے اے نہیں بتا بھی تھے دستک نہیں دینی لیکن میرے بھائیو حبیب بن مالک نے دستک دیتی میرے آقا کریم حجرے تو باہر آئے اے کون باہر آیا نبیان دا امام باہر آیا اے کون باہر آیا محبوب رب زلجلال باہر آیا اے کون باہر آیا امنا دلال باہر آیا اے کون باہر آیا جدہ صدق اللہ نے زمین و آسمان بڑھائے نے اے کون باہر آیا جدہ صدق زمین و آسمان دا نظام قائم ہے سرکار باہر آئے حبیب بن مالک نے جوئی میرے نبی نو تک آنا تے او دیاں اکھاں تاڑے لگ گیا کدے سرکار دے متھے نوے کے کدے سرکار دیاں ظلفاں وے کے کدے میرے آقا دا سینہ وے کے او تو اجے میڈا مہین نہیں ڈٹے آو پھلاں وی چپاوے تے ہاتھ پھلاں رل جاوے اوہ کوٹھا تے بڑین والے او توبہ توبہ اہدا حسن بہی دہ جدی چھال جلینا جا تے پھر میں کیوں نہ کھا کعبے والموم آیا اتنا بڑا مجمع چند بندیاں دی آواز ہے اے سخیان دا انداز نہیں ہوندہ بخیلان دا انداز ہوندہ ہے میں توانوں جانا نہ جانا اے گل میں نوپتہ ہے اتھے دے لوگ بخیل نہیں سخینے کعبے والموم آیا سارے بھولوں کا بے والموم آیا او ایک سونا توں لگنے تے دو جا پھر بھی تم آیا